بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئیٹ سٹوئیٹس ہمارے لیکچر نمبر ایٹین سٹارٹ ہو رہا ہے اور چپٹر ہم جو سٹارٹ کہتا ہے وہ چپٹر نمبر الیون تھا آپ کا ایلیکٹری سٹیٹی کے بارے میں تو ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ تو ویسے تو بک سے ہٹ کے میں نے آپ کو بہت ساری ایکسپلینیشن دی تھی وہ ایکسپلینیشن آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی بیس ہے ایلیکٹری سٹیٹی کی میں آپ کو اس کا قویت تک ایڈوانٹیج ہوگا تو جو بک سے چیزیں ہم نے دیکھی تھی وہ یہ دو چیزیں تھیں کہ آپ کے پاس دو سانٹیز تھے آرسٹرڈ اور فیرڈے دونوں نے اپنی اپنی جگہ کے اوپر یہ چیز observe کی کہ آپ ایک نے یہ آرسٹرڈ نے یہ چیز observe کی کہ آپ الیکٹری سٹیٹی کو استعمال کر کے میگنیٹیزم کر سکتے ہیں میگنیٹک فیل کر سکتے ہیں اگر پس میگنیٹ نہیں ہے تو آپ الیکٹری سٹیٹی کو استعمال کرتے ہوئے میگنیٹک فیل حاصل کر سکتے ہیں مطلب میگنیٹ والا کام حاصل میگنیٹ والا کام لے سکتے ہیں اس کو اپنیٹ جو ہے وہ فیرڈے نے discover کیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس میگنیٹ ہے الیکٹری سٹیٹی نہیں ہے تو آپ میگنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے الیکٹری سٹیٹی بھی create کر سکتے ہیں یہ بات فیرڈے نے observe کر لیے یہ دو چیزیں تھیں جن کے بہاق پر ہم نے کہا تاکہ الیکٹری سٹیٹی کا میگنیٹیزم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور اس وجہ سے ہمارے پاس اسی discovery کے بہاق پر بہت ساری devices ہمارے سامنے آئیں دو طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں ایک وہ چیزیں جن سے ہم جو ہے وہ بجلی حاصل کرتے ہیں اور دوسرا وہ زیادہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں جن کے اندر ہم بجلی کو استعمال کرتے ہیں اور میکینیکل کوئی کام لیتے ہیں مطلب ان دو چیزوں کا حاصل ہمیں کہاں پر نظر آتا ہے کہ ہم الیکٹرک کرنٹ سے میکنیٹیزم کریٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ ہمیں مشینز میں نظر آتے ہیں جو اس طرح سے لیٹس اپوز واشنگ مشین لیٹس اپوز فین یا اس طرح سے ڈیفرنٹ آپ کے پاس اور بہت ساری مشینز ہیں جن کے اندر موٹرز یوز ہوتی ہیں اور اس کا اپوزٹ کام تا تھا کہ آپ میکنیٹزم کو استعمال کرتے ہوئے الیکٹریشٹی حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کہاں پہ چیزیں یہ وہ ہیں جن میں آپ بجلی استعمال نہیں کرتے جن میں آپ جہاں سے آپ بجلی حاصل رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس الیکٹرکل جینریٹرز ہوتے ہیں وہ چاہے الیکٹرکل جینریٹرز fifty جینریٹرز جو ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ الیکٹرسٹی تو بہت ساری چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے لیکن یہ الیکٹرسٹی ہمارے لیے اتنی زیادہ ایڈوانٹیج والی نہیں ہوتی اس سے ہم بہت ہو تو چھوٹا بلپ جلا لیں گے اس طرح سے لیکن ڈی لیف کے کام ہمارے سے نہیں نکلتے الیکٹرسٹی کین آلسا بھی پروڈیوز جو آج ہم نے ڈسکیشن کرنی ہے وہ تھی آپ کے پاس کہ ہم الیکٹرسٹی کو مینگنٹیزم سے جب حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سیٹس فکٹری ہوتی ہے اتنی کہ ہم اس کو اپنے ڈی لیف کے پروڈیوز کے لیے استعمال کر سکتے تو یہاں سے ہم اپنی بات آج سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹرسٹی کین آلسا بھی پروڈیوز بھی سم میکینگل ویز میکینگل ویز جسے ہم سب کو بتایا تھا کہ اگر آپ مینگنٹ کے ساتھ مینگنٹ ایک ہاتھ میں رکھے ہو اور کوئل کو اس کی طرف لے کے جائیں تو یہ آپ کے پاس موومنٹ جہاں پر ہوتی ہے اس کو میکینگل ورک کہتے ہیں تو الیکٹرسٹی کین آلسا بھی پروڈیوز بھی سم میکینگل ویز جس ایز میک میک میکنٹس فروم الیکٹرسٹی جس طرح سے ہم الیکٹرسٹی سے میکنٹ حاصل کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرومیگنٹ آپ نے سویکنہ کے اندر الیکٹرسٹی کے چپٹر کے اندر جہاں پر تین ایفیکٹس تھے ایفیکٹسٹی کے جس میں ہیٹنگ ایفیکٹ آف ایفیکٹ آف ایفیکٹسٹی تھا پھر اس کے بعد آپ کے پاس professionally pioneeredس کی Plates جس میں آپ نے EECTOR obsolete جس کو Crimson اس کے نیچے آپ کے پاس magnetic da جس میں آپ نے ایلیکٹرومیگنٹ کے ساتھیں وغرہ پڑھی تھی تو وہاں میں بات کی تھی اپنے اللہ ایچہ سے مholes بھی جس ایفیکٹسٹی میکنٹس کو یوز کر کے we can also use میکنٹس to produce electricity ہم میکنٹس کو یوز کرتے ہوئے electricity بھی produce کر سکتے ہیں کیسے ہم دیکھتے ہیں تو اب یہاں پر دسکشن وہی والی جو ہم نے پریویس بات کی تھی if a magnet is move quickly through a coil of copper wire electrons move in the wire and thus electricity is produced کے اگر آپ ایک میکنٹ کو coil of copper wire کی پاس quickly لے کے جاتے ہیں coil of copper wire آپ کے left hand پہ magnet آپ کے right hand میں اور magnet کو آپ تیزی سے جائے وہ coil of copper wire کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس coil of copper wire میں electron move کریں گے اور اس سے electricity produce ہو جائے گی electricity can also produce by rotating a coil between the opposite poles of magnet ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کو move اس طرح سے نہیں کرنا جاتے تو دو magnet لے لیں ایک کا north pole دوسرے کا south pole ملوہ بے ایک کا north pole right پہ رکھیں اور دوسرے کا south pole left پہ رکھیں درمیان میں gap رکھیں اور درمیان میں ایک coil اسی طرح سے circle ہوئی وی coil کو rotate کرنے لگ جائیں گھومانے لگ جائیں تو جب اس طرح سے اب اس کو گھومائیں گے جس طرح سے آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ ایک north pole ہے اور ایک یہ south pole ہے اور درمیان میں آپ اس coil کو گھوم آ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے گھوم آ رہے ہیں یا یہ coil کسی water کے passage کے پاس سے گزرتی پاس passage میں لگائی ہوئی اپنے ماں پہ اس طرح سے گھوم رہی ہے جس طریقے سے مرضی گھوم رہی ہے تو again اس کے اندر current create ہو جائے گا مطلب جب بھی آپ کے پاس coil magnet کی طرف موو کرتی ہے یا magnet coil کی طرف موو کرتا ہے یا آپ magnet کے بیچ میں coil کو رکھ کے گھوماتے ہیں جب بھی ان کی آپس میں relative movement ہوتی ہے یہاں پہ discuss کیا ہے اس نے the mechanical system to produce electricity in this way is car electric generator اب یہ ہمیں بات کر رہا ہے thus due to relative motion جب بھی ان کی بیچ میں ریلٹی motion ہوگا coil magnet کی طرف جائے یا magnet coil کی طرف جائے یا آپ coil کو magnet کے درمیان میں رکھ کے گم آئے تو جب بھی اس طرح کا relative movement ہوگا coil اور magnet کے بیچ میں تو کیا ہوگا electric current starts to flow electric current جو انہیں لگ جائے گا کہاں پر through the coil میں electric current آجائے گا پھر اب اس current کو external circuit پھر اس current کو external circuit کے اندر connect کر سکتے ہیں مطلب باقی اس current سے جو بھی کام لینا چاہتے ہیں بھل چلانا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام حاصل کر سکتے ہیں تو یہ اس کے دو different ways ہیں یا تو آپ magnet کو quickly coil کے طرف لگے جائیں یا آپ coil کو magnet دو opposite bolt of درمیان میں رکھ کے rotate کریں تو ان ساتھ طریقوں سے جو ہے وہ آپ کے پاس جو وہ electric city اس coil کے اندر آ جائے گی اور اس process جس machine میں ہوگا اس کو ہم electric generator کہتے ہیں the current produced by electric generator is not unidirectional یہ point آپ کے بہت important ہے کہ یہ جو آپ کے پاس current produce ہوتا electric generator سے یہ آپ کے پاس unidirectional نہیں ہوتا اب یہ unidirectional current کون سا ہوتا اور کون سا current unidirectional نہیں ہوتا تو دو طرح کے آپ کے پاس current ہوتے ہیں اپنے words سنیں ہوں گے ایک ہوتا DC ایک ہوتا AC DC stands for direct current اور AC stands for alternating current نہیں ہوتی current کی ایک direction رہتی ہے تو پھر ہم اس current کو unidirectional current کہتے ہیں جبکہ AC current وہ current ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس current direction change ہوتی رہتی ہے پھر current unidirectional current نہیں کہلاتا تو اس طرح سے آپ کے پاس دو current ہوتا میں اس کی ڈیٹیل جو آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہا سے dry cell یا battery کے ثرو وہ current کے sources جو ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی mechanical movement آپ کوئی coil move ہوتی نظر نہیں آتی وہ current آپ کے پاس direct current ہوتے direct current جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس circuit کے اندر ایک ہی direction کے اندر رہے جب یہاں پاس لیمن پڑھیں وائر پڑی پڑی جلتی رہے گی اب کیا ہر وقت یہاں سے اس اندر پر جاتا رہے گا اور جب یہاں سے جائے گا یہاں پر یہاں سے جاتا رہے گا ہمیشہ current کی direction اس جگہ سے اس والی لیمن سے کپر وائر جو جو کوئل گھوم رہی جب اس جو کوئل موو کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر جو current current کری ایس 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 بلپ جو اس بلپ کے اندر کرنڈ آپ کے پاس یہاں سے ادھر سے ادھر آرہ رہا 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 اس پوری کوئل میں سے کر کر اس کا یہ بات بن رہا ہے اب کیا ہوگا کہ اس کے اندر کچھ ٹائم کے لیے کچھ وقت کے لیے کرنٹ اس ڈریکشن میں جائے گا اس طرح سے اس کا سرکل کمپلیٹ ہوگا اور پھر کچھ وقت کے لیے کرنٹ کی ڈریکشن اس کے اپوزٹ ہو جائے گی جہاں سے اب یہ کرنٹ آ رہا تھا اس کے اپوزٹ جن لگ دے گا یہ یہاں سے یوں گر کے آئے گا ادھر سے باپس یوں گر کے یہاں پر جائے گا تو وہ اب کتنے وقت کے لیے ہوتا ہے وہ بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ جب یہ کوئل آپ کے پاس ایسے بڑی ہوئی ہے اب اس کوئل نے گھومنا ہے یہ جو گرین کلر کا کوئرہ نظر آ رہا ہے تو یہ جو اس کی لیفٹ سائیڈ ہے یہ کہاں پر آ جائے گی رائٹ سائیڈ کے پر یہ سائیڈ پر آ جائے گی اور جو کوئل کی رائٹ سائیڈ ہے یہ کہاں پر پہنچ جائے گی لیفٹ سائیڈ پر تو یہ ہاف روٹیشن اس کی ہو جائے گی روٹیشن مطلب گھومنا تو اس کی آدھی روٹیشن ہو چکی ہوگی کمپلیٹ روٹیشن تو تب ہوگی نا کہ جب یہ لیفٹ سائیڈ گھوم کے دوبارہ واپس رائٹ سے ہوتی بھی واپس لیفٹ پر آ جائے تو وہ کمپلیٹ روٹیشن ہوگی تو اس کی ہاف روٹیشن ہوگی جب یہ لیفٹ والی رائٹ پر آ جائے اور رائٹ والی لیفٹ پر آ جائے تو جب یہ half rotation ہوتی ہے تو during half rotation current کی direction ایک سائیڈ پر ہوتی ہے ایک end سے current جاتا ہے دوسرے end کے اوپر واپس پہنچتا ہے اور اگلے half rotation کے اندر مطلب پھر جب یہ left right پر آئے گا تو اس اگلی half rotation کے ہوگی کہ پھر جو اس کا یہ right آ چکا ہوگا یہ right واپس left کو پہنچے گا تو اس half rotation کے اندر current کی direction opposite ہو جائے گی پورے circuit کے اندر current کی direction opposite ہو جائے گی تو اسی کیسے bulb میں ایک دفعہ current اس والے bulb کو اگر فوکس کریں تو ایک دفعہ current اس کا یہاں right سے left کی طرف آئے گا تو اگلی half rotation کے لیے current left سے right جائے گا تو اس طرح کا current جو direction change کرتا رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں alternating current اور یہ current جو ہے وہ کبھی ایک direction میں flow نہیں کرتا رہتا ہے بار بار chain ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں not unidirectional unidirectional کا مرلہ اس کی ایک ہی direction ہو تو اس کی ایک direction تو نہیں ہے اس کی direction change ہوتی رہتی ہے اس لئے جو generator سے current create ہوتا ہے وہ unidirectional link current ہوتا وہ آپ کے پاس alternating current ہوتا ہے alternating کا مطلب بھی ہے change ہونے والا جبکہ آپ کے پاس وہ sources جو ہوتے ہیں جس طرح سے یہ dry cell ہو گیا battery ہو گیا اس طرح کی جتنے بھی solar cell ہو گیا جتنے بھی اس طرح کے sources ہیں جن میں کوئی mechanical coil گھومتی وہ کوئی نظر نہیں آتی ان سب جگہوں کے اوپر آپ کے پاس direct current ہوگا اس current کی direction change نہیں ہوتی اس current کی direction ایک دفعہ جو set ہو جاتی ہے اگر ادھر سے ادھر جانی ہے تو وہ ہی رہے گی جب تک اس bulb نے چلتے رہنا ہے جب تک ان کے اندر انرجی جتنی ہے chemical انرجی وہ سارے ساری ختم نہیں ہو جاتی current کی direction ایک ہی رہے گی کوئی یہاں پر coil کی مویمنٹ کی بات ہی نہیں ہے کہ ادھر current ہوگا بھردر ہے اس نے کوئی چیز سے یہاں پر نہیں ہوتی تو اس میں current کی direction ایک رہتی ہے جبکہ جو اس میں coil مویف کر رہی ہوتی ہے اب یہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں let's up ہوتا کر میں آپ سے پوچھوں جی wind power station wind power station کیا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ میں let's up آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ آپ کے پاس wind power station اب یہاں پر بیچ میں کیا ہے یہاں پر بیچ میں کیا ہے coil تو یہاں پر coil گھوم رہی ہے جب coil گھومے گی تو اس کا current کونس ہونا چاہی ہے alternating current ہونا چاہی ہے اس میں current کی جو بھی اندر آگے circuit ہوگا اس میں current کی direction بار بار chain ہوتی رہے گی آدھی half cycle کے لیے آدھی rotation کے لیے ایک direction میں current جائے گا اور پھر آدھی rotation کے لیے باقی کی آدھی rotation جب complete ہوگی تو اس میں current کی direction opposite ہو جو کی ہوگی تو اس طرح سے جہاں جہاں پر coil اب یہ solar cell ہے اس میں کوئی coil گھوم نہیں رہی تو اس میں current direct current ہوگا اس میں ایک ہی direction میں current ہوگا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس generator میں current create ہوتا ہے یہ uni-directional current نہیں ہوتا یہ direction اس کی change ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ac اور dc جو current میں نے کو بتائے تھے ایک current ہوتا ہے ac ایک ہوتا ہے dc ac کا یہ ہے کہ اس میں current کی direction change ہوتی رہتی ہے جو generator سے ہمیں current ملتا ہے وہ ac ہوتا ہے اور dc وہ current جس میں کوئی coil گھوم کرانی ہوتی ہے اور اس میں current کی direction same رہتی ہے ایک ہی direction رہتی ہے دوسرا ایک اور difference بھی ہے ac اور dc کا وہ کیا ہے کہ ac میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو current کی quantity ہے کہ کتنا current اس بال میں سے گزر رہا ہے وہ current کی quantity بھی ساتھ ساتھ کیا ہوتی رہے گی chain ہوتی رہے گی وہ current کی quantity بڑھتی ہے پھر کام ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے پھر کام ہوتی ہے اس طرح سے وہ مقسیمم ویلیو تک جاتی ہے let's suppose مقسیمم ویلیو ہے 2 ایمپیر تو اور وہ 2 ایمپیر 0 سے جائے گی 2 ایمپیر تک بڑھتی رہے گی پھر 2 ایمپیر سے واپس کام ہو کر جو ہے وہ 0 ایمپیر پر آئے گی پھر 0 ایمپیر جب پہنچے گی پھر دوبارہ بڑھنے لگ جائے گی پھر 2 ایمپیر پر جائے گی پھر 2 ایمپیر سے کام ہو کر دوبارہ 0 ایمپیر پر آئے گی تو اس طرح سے اس کی قانٹیٹی بھی جب ہاف روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ہاف روٹیشن کے دوران اس کی ڈریکشن جو ہے وہ سیم رہے گی اگلی ہاف روٹیشن میں ڈریکشن چینج ہوگی لیکن ایک ہاف روٹیشن جب اس کی ہو رہی ہوگی اس دوران اس کی کرنٹ کی قانٹیٹی بھی چینج ہو رہی ہوگی کرنٹ کی کانٹیٹی چینج ہو رہی ہوگی لیکن جب direction کب change ہوگی جب half rotation کے بعد اگلی half rotation جہاں سے start ہوگی تو وہاں پہ دم current کی direction chain ہو جائے گی لیکن جو current کی quantity ہے وہ کے پاس جب ایک half rotation ہو رہی ہوگی تو وہ quantity جو ہے وہ بڑھ کے کم ہو جائے گی پھر اس کے بعد اگلی half rotation کے لیے پھر وہ quantity دوبارہ بڑھ کے پھر کم ہو جائے گی تو اس طریقے سے quantity بھی change ہوتی رہتی ہے alternating current میں اور direction بھی چینج ہوتی ہے جبکہ direct current میں direction بھی same رہتی ہے اور quantity بھی ہر وقت same رہتی ہے direct current کے اندر quantity بھی جتنی ہے اتنی رہتی ہے اور direction بھی same رہتی ہے جبکہ alternating current جو جنریٹر سے حاصل ہوتے ہیں جہاں پہ coil move کرتی ہے وہاں پہ direction بھی ہر half rotation کے بعد change ہوتی ہے اور ہر half rotation کے دوران quantity بھی اس کی change ہو رہی ہوتی ہے یہ بہت کی پوائنٹ ہے جو آپ کو ابھی سمجھ آ جانا چاہیے exercise کے اندر ایک question بھی ہے write down the difference between alternating current and direct current تو یہ آپ نے درمیان میں line لگانی ہے ایک طرف AC لکھنا ہے ایک طرف DC لکھنا ہے آپ نے اور یہ question آپ نے ابھی اسی lecture کے ساتھ homework کے طور پر کرنا ہے question number 5 سے exercise سے note کر لیجے گا تو اس میں آپ نے AC کے اور DC کے دو difference آپ کو پتائی ہیں کہ AC کے اندر آپ کی the quantity of current remains constant and DC میں mention کریں گے the quantity of the current remains same اور پھر AC کے اندر لکھیں گے the direction of current changes after each half cycle اور DC کے اندر لکھیں گے the direction of current remains constant یا direction of current remains same تو یہ آپ کو اور پھر اس کے بعد ایک اور point لکھیں گے sources DC current can be obtained from sources such like dry cell batteries solar cells یہ mention کریں گے جبکہ آپ کے پاس جو alternating current ہے اس کے sources mention کریں گے alternating current can be obtained from electric generator bicycle dynamo wind power station یہ آپ اس کے sources mention کریں گے تو تین difference آپ کے جو ہے وہ اس طریقے سے لکھے جائیں گے AC کے اور DC کے یہ بہت important task ہے جو آپ نے homework کے طور پر لازمی جائے وہ کرنا ہے یہ اور exam کے لئے بھی یہ آپ کا question کافی important ہے تو خیر اس نے آگے خود بھی mention کیا تھا اس کا difference میں نے پہلے explain کر دیا کہ جو current 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 generators حاصل ہوتا ہے وہ unit direction نہیں ہوتا کیا مطلب its direction changes again and again after equal interval of time اب وہ equal interval of time میں نے پہ کیا بتا ہے کہ اس کی جو half rotation ہوتی ہے اس دوران اس کے بعد اس کے current کی direction chain ہو جاتی ہے تو اس طرح current کو ہم alternating current کہتے ہیں for the production of electricity of higher voltage اب آپ کے پاس یہ تو مل گیا بھی یہاں سے AC ملے گا وہاں سے DC ملے گا اب اگر آپ alternating current حاصل کرتے ہیں generator سے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی زیادہ current مجھے ملے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ تین کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کریں گے تو یہ آپ کے پاس current کی quantity اے اسی current کی quantity بڑھیں گے کہ پہلے اگر let's suppose وہ maximum 2 ایمپیر تک جا رہی تھی تو اب آپ کے پاس اگر ان میں سے آپ کوئی کام کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے 2 ایمپیر سے بڑھ کے 5 ایمپیر تک maximum values کی چلی جائے quantity تو پھر بھی change ہوگی لیکن maximum values کی آپ زیادہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو وہ کیا تین points ہیں ایک یہ کہ جو magnet آپ use کر رہے ہیں یہ بڑا magnet use کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ جو coil use کر رہے ہیں اس coil کے اوپر آپ ایک اور وائر لپے ہٹ لیں اس کے اوپر آپ ایک اور وائر جانا واؤنڈ کر لیں تو جتنی آپ کے پاس number of coils زیادہ ہوں گی جتنی آپ کے turns زیادہ ہوں اپنے اپنے نمبر of coils یہاں پر جو وائر اس کے اوپر لگانے ہیں جس طرح کی یہ وائر ہے اسی طرح سے اس کے اوپر ایک اور وائر آئے گی اس کے اوپر ایک اور واہر ہے جتنی یہ نمبر اف ٹرن زیادہ ہوں گی تو ہر ٹرن اپنا کرنڈ کریٹ کرے گی اور سارے کرنڈ ایٹ ہوں گے تو اوورال کرنڈ انکریز ہو جائے گا اور لاسٹ پونٹ یہ ہے کہ آپ اس کو بہت تیزی سے گھومائیں کوئک ریلٹیف موشن بیٹوین میکنٹ اور دا کوئل میکنٹ تو آپ گھومائیں نہیں رہے تو آپ کوئل کو پھر بہت تیزی سے گھومائیں تو جتنا تیزی گھومائیں گے اتنا ریلٹیف موومنٹ زیادہ ہوگا تو اس طرح سے پھر آپ کے پاس کرنڈ بھی جتنا تیزی گھومائیں گے اتنا کرنڈ آپ کے پاس زیادہ کریٹ ہوگا لیکن جو پریکٹیکل جنریٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس میکنٹ جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں اور کوئل جو بھومری ہوتی ہے بلکہ اس کا ریورس ہوتا ہے کہ اس میں کیسے سسٹم کیا کریٹ کیا جاتا ہے جس میں کوئل کو سٹیشنی ٹکا جاتا ہے اور میگنٹس کو گھم آیا جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم نے ابھی آگے نیکس لیکچرز کے اندر ڈسکس کرنا ہے یہ جنریٹرز بائیسیکل ڈائنمو کے بعد ہمارے پاس پارپلان جنریٹرز ڈسکس ہوں گے تو ہم پریکٹیکل جنریٹرز کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے آپ نے ایک تو وہ ایسی ڈیسی کے ڈیفرنس لکھنا ہے پھر دوسرا آپ نے یہ پوائنٹس لکھنا ہے یہ ایسی کرنٹ آپ کیسے انکریز کر سکتے ہیں یہ آپ کا کوشن ہوگا یہ آپ کا آنسر ہوگا تو ابھی تک جتنا ہو چکا ہے اس میں آپ نے یہ تین پوائنٹس بھی جو ہائیلیٹ کہیں یہ بھی منچن کرنا ہے اور ایسی ڈیسی کا ڈیفرنس لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ تین پوائنٹس ہیں اس کا کوشن آپ کو بتا دیا یہ آپ نے نوڈاون کرنا ہے تو اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے جنریٹر بائیسیکل ڈائنمو یہ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں کریں گے تو ابھی کے لئے اللہ حافظ خوش رہیں و السلام